سب سے بڑے محسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے براسہ یعنی علماء یہ سب سے پہلے محسین ہیں اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا علاج کرا دے کسی کا قرضہ ادا کرا دے کسی کو مقدماتیں پاس کرا دے کسی کا مکان بنا دے کسی انگیوں کو کپڑا پہنا دے کسی بھوک خانہ کھلا دے لوگ اسے اپنا محسین سمجھ لیتے ہیں اور اس کی وفات پر غم اس لئے غم کرتے ہیں کہ اس نے دنیا پر ضرورت پوری کی تھی اس نے دنیا زندگی پر ہمارا خرچہ اٹھایا تھا اس نے ہم پر یہ احسان کیا تھا لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں کیونکہ علم کو نعمت نہیں سمجھتے اس لئے علماء کو محسین یقین نہیں کرتے علماء کی رحلت پر جو غم ہونا چاہیے وہ غم وضوانے میں امت پر اس لئے نہیں نظر آتا کہ امت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی نعمت ہے اصل نعمت حلقہ تعالی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ جو آدمی دنیا کی نعمت کو نعمت یقین کرے جو آدمی دنیا کی نعمت کو ہی نعمت یقین کرے اس کے عذاب قوت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے اس لئے یہ بات ذہن میں رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت نعمت علم ہے اور سب سے بڑے محسنین ہمارے علماء ہیں آج بڑے غم کی خبر آپ آپ کو سنا رہے ہیں حضور رابع صاحب محمد رابع حسنی ندیوی کا آج انتقال ہو گیا ہے آپ سے نہیں سارے عالم سے کہتا ہوں کہ ہر شخص ہر فرد جو علم سے اور دین سے کوئی تعلق بھی رکھتا ہے وہ آج قابل تعذیت ہے اس لئے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے اس محسن کے لئے ان کی مغفرت کے لئے خوب دعائیں کریں اللہ رب العزب کو جنت میں اعلیٰ درجہ کا فرمائے اور سب کے ذمہ حق واجب ہے کہ وہ تلاوت سے اور صدقات سے اور نوافل سے اور دعائوں سے ان کے لئے عصاد صواب کا خوب احتمام کریں اس لئے غزب معلیہ رابع صاحب حضرت معلیہ اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی حضرت معلیہ اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی حضرت معلیہ صاحب دلالی کے لئے ابتدائے تحریک دعوت میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معلیہ صاحب کے لئے ایسا سہارہ تھے کہ حضرت کو اپنی بعض کاموں کے اندر جو مدد ملی ہے بلکہ ہم تو یہاں تک ارد کرتے ہیں کہ ندویہ تبلیغ اور دعوت کا آنگن ہے اور سہن ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ندویہ کے ایک ایک مدرس اور وہاں کے ایک ایک ناظم اور وہاں کے صدر محترم اور وہاں کے عملے اور وہاں کے اسادزہ اور وہاں کے تلامزہ ان سب کی خدمات اور ان سب کے دعوت کی اس محنت کی تاہید اس میں ہر اس ندوے سے اللہ کی جوار میں اور اللہ کی رحمت میں جانے والے کے لئے عصال ثواب کرنا ہر امتی کا فرض ہے ہر امتی کا فرض ہے اس لئے کہ دعوت اور تعالیم اور دین کے شعبوں کے تعاون کا جو مجاہدہ جو قربانی اطماء علیمیہ صاحب ان کے بعدوں نے دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس لئے میں پورا مجمع درخواست کرتا ہوں کہ تمام حضرات ان کے لئے اساد ثواب کا خوب احتمام کریں اور یہ ہم سب کے ذمہ حق واجب ہے کہ ہم ان کی خدمات اور ان کی تمام کوششیں ملی کوششیں ہوں تعلیمی کوششیں ہوں انتظامی کوششیں ہوں مسلمانوں کے ذاتی شخصی انفرادی اجتماعی دینی اور تمام ملی جتنے بھی مسائل کے لئے مہارا عبی صاحب نے کوششیں کی ہیں مسلمان اللہ بورٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان خدمات کا پہترین سے پہترین بدلہ اپنی شایع نشان عطا فرمائے اور ان کو ان کی قربانیوں پر جنت کے عالی درجات عطا فرمائے اور ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ رب العزت امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اس کی بھی دعا کرو اس لئے کہ لوگ اٹھتے سے لے جا رہے ہیں میں کیا بتاؤں آپ سے غم کی بات کوئی ملکہ وزیر عظم بر جائے لوگ غم کرتے ہیں بڑا اچھا وزیر تھا کوئی صدر بر جائے لوگ غم کرتے ہیں بڑا اچھا صدر تھا لیکن کیوں کے وجہ یہ ہے کہ دنیا مقصد زندگی بنا ہوا ہے جو ہمیں دنیا کے راحت پہنچاتے ہیں ہم ان کے وفاد پر ان کے جانے پر غم بھی کرتے ہیں اور ان جیسا صدر ان جیسا وزیر بھی چاہتے ہیں لیکن میں عز کرتا ہوں کہ خلافہ فاد عاشدین اور صحابہ اکرام کا معمول یہ نہیں تھا ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے عمی بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو حمز کا گورنر بنایا تھا حمز کا گورنر ایک سال تک حمز میں رہے اور ایک سال تک بہلوس وہاں کے لوگ مجھے خدمت کی ہے کیونکہ صحابہ اکرام دین کی